اکسیجن سلنڈر چھے سو کی بجائے دو ہزار میں فروغ بے بس مریضوں پر ظلم ہے ڈاکٹر عبدالقیوم ممتاز ماہر معالج سابق صدر پی ایم ایسی ٹک گوجات اور چائل سپیشلسٹ ڈاکٹر عبدالقیوم نے کہا ہے کہ گوجستہ دنوں پرنٹ میڈیا کے ذریعے زلے انتظامیاں کو استعداہ کرنے کا یہ اثر ہوا کہ فیکٹری مالکان اور ڈسٹی بیوٹرز نے زندگی بچانے والے آکسیزن سلنڈرز کی قیمتوں میں مزید خوشربہ اضافہ کرتے ہوئے فی سلنڈر دو ہزاروں پر وصول کرنا شروع کر دی جو کہ غریب عوام کے ساتھ سرہ سر ظلم اور زیادتی ہے یہاں پر یہ عمر بھی قابل ذکر ہے کہ ہسپتالوں پر بوجھ کم کرنے کے لیے غریب آدمی سلنڈر خرید کر گھروں میں ہی کرونا مریضوں کو آکسیزن لگا لیتے ہیں جس سے دو تین روز میں مریض کی حالت بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے جبکہ اس کے برعکس اگر وہ سرکاری ہسپتالوں میں جائیں تو نہ صرف بوجھ بڑھے گا بلکہ مسائل بھی پیدا ہوں گے انہوں نے کہا کہ ہم نے متعدد بار ڈیپٹی کمیشنر گوجرات سے درخواست کی تھی کہ متعلقہ فیکٹریاں جو کہ گوجرہ والا راولپنڈی لاہور میں ہیں کے بارے میں انکوائیری کرتے ہوئے پتہ لگایا جائے کہ قیمتیں فیکٹری مالکان بڑھا رہے ہیں یا پھر لوکل گستیبیوٹرز اپنے طور پر قیمتوں میں اضافہ کر کے عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ چند روز قبل پانچ چھ سو روپے والا آکسیزن سلنڈر اب اٹھارہ سو سے دو ہزار روپے میں فروف کیا جا رہا ہے حالانکہ سلنڈر کی لاغت میں کسی قسم کا خرچہ نہیں آیا نہ بجلی کی قیمت بڑی نہ پیٹرول چارجز پھر بھی اتنی قیمت بڑھانا سمجھ سے بالاتر ہے اس حوالے سے شہریوں میں صف مایوسی پائی جاتی ہے ڈاکٹر ابو قیم نے ڈپٹی کمیشنر سمیت دیگت حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ مطالقہ آتھارٹیز کے حلاف سخت ایکشن لیتے ہوئے ریسٹریبیوٹرز کی میٹنگ گلا کر ان سے مہنگا سلنڈر فوک کرنے کے بارے میں پوچھ کچھ کی جائے اسے پہلے میں پاک وطن ٹی وی سرز کا چکردار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع فرام کیا کہ میں یہ معاشرے کی اس ایبل مہنگائی کو بجا کروں جو میڈیکل سلسلس کے حوالے سے بڑا گہرہ تعلق رہتی ہے میں نے دس بارہ دن پہلے ایک سوشل میڈیا پہ اور گرنڈ میڈیا پہ وارنگ دی تھی کہ آخسین مافیا انقریف آخسین کا مصنوعی بہران پیدا کرے گا اور اس کی انتہائی مہنگائی کی بلندیوں پہ لے جائے گا سو وہی ہوا جو ہم ساڑھے پانچ سو کا سلنڈر خریدتے تھے وہ انہوں نے دو تین دنوں میں اٹھارہ سو کا کر دیا ہے اور مجھے اس سلسلے میں یہی پتہ چلا ہے میں نے ذاتی طور پہ لاہور پہ اپنے دوستوں سے انقواری کی انہوں نے بتایا کہ لاہور میں جو بڑی بڑی فیکٹری ہیں منکتل اور نام تو نہیں لیتا انہوں نے آپس میں اتخاذ کر کے اس کو مہنکہ کر دیا ہے کیونکہ ہم ڈاکٹرز چاہتے ہیں کہ ہسپیٹل کی اوپر کم سے کم لوڈ ہو لوگوں کو کم سے کام تکلیف ہو تو ہم لوگوں کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ کرونا کے بلندوں کو اگر کئی کوئی آکسیجن کی کمی واقع ہو آپ کے جسم میں آپ چیک کرتے دیئے پس آکسی میٹر سے جو سستہ مک جاتا ہے تو ایک گیس کا سنڈر رکھ لیں اور تھوڑی بہت وہ گیس لگا لی پھتیک ہوئے اتار دی اور ہسپیٹل نہ جائیں کیونکہ ہسپیٹل کے اوپر پہلے ہی اوبر لوڈڈیڈ ہے ہسپیٹل بڑے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے آکسیجن کی دوئین دیمانڈ بڑی ہے تو انہوں نے اس کو اٹھارہ سوکا کر دیا ہے بلکہ وہ کتارے لگی ہوئی ہے لہور اور مصر مسائل شروع ہے اب میرا اس حسلے میں یہ گزارش تھی کہ زیلی انتظامیاں کیا وہ کم از کم جو لوکل ڈسٹیبیوٹرز ہیں آپسین گیس پلائی کے گجرات میں ان کی چھوٹی سی میٹنگ بلا کے اور ساتھ پی ایم اے کے پریزڈنٹ یا کسی اور کو بلا کے ایک میٹین نہیں کر سکتے ان سے پوچھ لیں کہ یہ گیس کیوں میں گی ہوئی ہے تاکہ جو ایٹ لیسٹ جو گجرات لیول پہ ڈسٹیبیوٹرز نے منگائی کی ہے وہ تو فوری ریلیو ملے نا تو بعد میں یہ کم کمیشنر صاحب کو لیٹر لکھیں وہ آگے سیٹری صاحب کو لکھیں کہ ان فیکٹریز کا بندبس کریں ان سے بات کریں کیونکہ آکسیجن مینو فیکٹری میں کسی جسم کا راہ بٹریڈل استعمال نہیں ہوتا صرف ہوا سے وہ لیکوڈا سی بناتے ہیں اور وہ بودر کو بھی سپلائی کرتے ہیں اور مختلف مختلف جوگوں میں وہ سپلائی کرتے ہیں جہاں سے یہ سرنڈرز میں ریفل کی جاتی ہے لہٰذا اس کا راہ بٹریڈل سیرل بجھلی پیٹرول اور ہوا ہے راہ بٹریڈل میں کسی قسم کی کوئی مہنگائی نہیں ہوئی لیکن اس کے باوجود 3.5 ٹائمز کس چیز کو مہنگا کرنا اس سے بڑا اخلاقی اور قومی جرم کا ہوگا اور حکومت وقت اور ذلیل ارباب اختیار مجھے شمیدی سے کہنا پا رہا ہے کہ بلکل خموش ہے اس میں انہوں نے کوئی ایکشن نہیں کیا کوئی ایکشن نہیں لیا کہیں نہیں لکھا آیا اور ملتا تو میں نے آج بھی سرنڈر گھری دیا ہے میرا بھائی میرا بھائی وینٹی لیٹر پر آیا ہے مجھے روز کے آٹھ دس سرنڈر ان کے لیے چاہیے مریضوں کے لیے چاہیے وہ ہمیں کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب اگر سرنڈر مہنگا ہو گیا تو آپ مریضوں سے پیسے دیادہ لیں تو بھائی ہم کیسے لے سکتے ہیں ہم نے لکھ کے لگایا ہویا باہر باہر لکھ کے لگایا ہویا ہے کہ آخریم کی اتنے پیسے ہیں تو اب تین گناہ بڑھا دے گیا تو وہ لڑے گئے ہم سے ہم نہیں لے سکتے ہیں